تو ہیلو فرنٹ کیسے ہو؟ اثر کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے؟ اس ویڈیو میں بات کروں گا باہو بولی مووی کی دھیوارہ سونگ میکنگ کے بارے میں اس سونگ میں کفی انچا انچا پہاڑ سے پروبھاس اور تمنہ کو دیکھنے کو ملا ہے لیکن وہ سب کیسے سوٹ ہوئے تھے؟ چلیے دیکھتے ہیں تو آپ لوگ سکین پر دیکھ رہے ہو تمنہ ایک پہاڑ کے اوپر سے ڈانس کر رہا ہے لیکن اصل میں وہ ریل فار نہیں ہے اور پیچھے جو پانی کا جھرنا دیکھ پر رہے ہو وہ بھی گرین سکین لگا کے سوٹ کیا ہے اور بعد میں ایڈیٹ کر دیا ہے اس کے بعد اس سونگ کی ویہینڈ سین پروبھاس کو ایک اونچا بڑا سا پہاڑ سے تمنہ کے پاس جاتے ہوئے دیکھ پر رہے ہو لیکن اصل میں پروبھاس اتنا اونچا اور ریل پہاڑ میں تھے ہی نہیں وہ ایک چھوٹا سا پہاڑ جیسا سیڈ بنایا تھا اور رسی لگا کر تمنہ کے پاس گیا اور آس پاس میں ایک گرین سکین لگا دیا تھا جو کی ایڈیٹ کے ٹائم آس پاس کھائے بنا دیا اب سکین پہ دیکھ پا رہے ہو اس کے بعد یہ ویہینڈ سین آپ لوگ دیکھ پا رہے ہو کہ پروبھاس اور تمنہ پہاڑ کے اوپر اڑ اڑ کر چل رہا ہے لیکن اصل میں رسی لگا کر ویہ وکس کے مدد سے یہ والا سین سوٹ کر گیا تھا اب سکین پہ دیکھ پا رہے ہو اسی سوٹ کے ٹائم جب پروبھاس تمنہ کے پیسے بھاگتے ہیں اس وقت کھائے میں گیر جاتا ہے وہ بھی ایک سیڈ بنا کر ویہ وکس کے مدد سے سوٹ کر گیا اس کے بعد جب جنگل کا پیڑ کا رسی پکڑ کر پروبھاس خود کو روک لیتا ہے اور پانی کے اوپر سے چلتا ہے وہ بھی اصل میں کوئی جنگل نہیں تھا سی جائے کے مدد سے 3D جنگل بنا کر ویہ وکس ڈال کر اس سین کو سوٹ کر گیا تھا آپ سکین پہ دیکھ سکتے ہو اس کے بعد اسی جنگل میں جو ایک بڑا سا پیڑ پروبھاس پار کیا وہ بھی کوئی ریل پیڑ نہیں تھے اس پیڑ کو بھی بھی اپکس کے مدد سے سوٹ کر گیا تھا اس سونگ کے آخر میں جب پروبھاس اور تمنہ پانی کے اوپر ایک پتھر پر کھڑا ہو کے ہگ کر رہے ہوتے ہیں وہ اصل میں اتنا اونچہ پربت نہیں تھے اور وہ پتھر بھی ریل نہیں تھے آپ سکین پہ دیکھ پا رہی ہو بھی اپکس کے مدد سے ایک چھوٹا سا سیڈ بنا کر کیسے سوٹ کیا گیا تو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں